لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بھائی نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے جب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ روح بھونکنے والا فرشتہ ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے اور کیا آدم علیہ السلام میں بھی فرشتہ ہینے روح کھونکی یا براہ راز اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اپنی طرف منصوب فرمایا ہے پتا چلا کہ اس میں اہمیت اور شرف ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح خاص طور سے منتخب کی ہے اور فرشتے کے اختیار میں نہیں چھوڑی اس لیے یہ روح بمنزلہ باپ کے ہے کیونکہ باپ حمل کا سبب بنتا ہے اور یہ روح بھی حمل کا سبب بنی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو بھی اپنی طرف منصوب فرمایا ہے جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب میں اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سارے کے سارے اس کے آگے سجدے میں گر جانا تو وہاں روح کا اللہ تعالیٰ نے کہ میں جب اس میں سے روح اپنی طرف سے پھونک دوں تو اللہ تعالیٰ نے روح کا اس میں منتقل فرمانا ادھر بھی اپنی طرف منصوب کیا ہے لیکن آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی نسل میں ہے اور نسل میں اصول یہ ہے کہ باپ اور ماں دونوں کے ملاب سے پھر بچہ پیدا ہوتا ہے اور روح آتی ہے یہاں پر روح بزاتے خود ڈال دی گئی بی بی مریم کی کوک میں اور روح کا منتقل ہونا اس لئے علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر روح بسبب بن گئی اس کے یعنی باب حمل کا سبب بنتا ہے اور یہ روح بھی حمل کا سبب بنی ادھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی روح کو بھی اپنی طرف منصوب فرمایا جیسا میں نے آپ سے کہا تو معلوم ہوا کہ اس میں اہمیت اور شرف ہے حضرت آدم علیہ السلام نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح صرف ماں سے پیدا ہوئے اور نہ دوسرے انسانوں کی طرح ماں باپ سے بلکہ بن ماں باپ کے پیدا ہوئے اور عام اولاد آدم علیہ السلام جو ہے وہ ماں باپ دونوں کے ملاب سے پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد فرشتہ آ کر ماں کی کوک میں روح پھوکتا ہے چوتھے مہینے میں تو یہ خصوص یہ تو آدم علیہ السلام کے پاس تو بلکل نہیں تھی کیونکہ ان کی تخلیق تو بلکل ہی ایک نئے سرے سے ہوئی تھی تو عام اولاد آدم کی طرح آدم علیہ السلام میں بھی فرشتے نے ان میں روح نہیں پھوکی ورنہ آدم علیہ السلام کی خصوصیت باقی نہیں رہتی وہاں آدم علیہ السلام کی خصوصیت اس طرح اللہ تعالیٰ نے بتانی تھی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان میں روح پھوکوائی کہ اللہ نے ان کی مٹی میں روح پھوکی تو اس پر دلیل قائم ہے موسیقا موسیقا